روٹ کی وہ ظلہ ہے جسے پیپلز پارٹی کی قیادت اپنا ناگر سمجھتی تھی آج میں سمجھتا ہوں کہ قرمے تیلیچر ساف کے کاکروں نے پیپلز پارٹی کی چند نکال دی ہے ساتھیوں میری آج آپ کے باتیں بڑی توجہ سے سننی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جدرے یہاں دھوٹ کی کے سپوٹ پیٹھے ہیں ست آئیس نومبر یار بات سنو یار بات سنو وہ بھی یہ چھوٹ فورت کرتا ہوں تصویریں پس کرتا ہوں پہلے بات کرتا ہوں پہلے سے فوروگرپی ست آئیس نومبر دو ہزار کیارہ کی شام آپ کو یاد ہے یہی خوٹ کی تھا امران خان صاحب تھے اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے تیری کے انصاف پر شمولیت اختیار کرنی ہے تو میں نے سوچ کر خوٹ کی کی سرزمین کا انتخاب کیوں کیا میں نے خوٹ کی کی سرزمین کا انتخاب اس لیے کیا کہ ایک خوٹ کی سرزمین کا انتخاب اور سندھ کی سنگن پر ہے یہ وہ سرزمین ہے تو پاکستان کی دو پر یہ اکائیوں کو ملاتا ہے اور دھری کے انصاف کی سوچ وفاق کی سوچ ہے ہم وفاق کی اکائیوں کو چھوڑنے کے لیے ملانے کے لیے مدان میں نکلے ہیں یہاں سندھ میں لوگوں نے تاثب کی ساسد کی سندھ میں یہاں لوگوں نے لہسانیت کی ساسد کی سندھ میں یہاں لوگوں نے سندھی کارڈ کھیلنے کی بات کی تیری کے انصاف کے پاس ایک ہی کارڈ ہے اور وہ ہے پاکستان کا کارڈ اور چترے کارڈ چلانے کی کوشش کی گئی میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ کے لوگوں غور سے سنو غور سے سنو کیونکہ سندھ نے آنے والوں وقتوں میں ایک تاریخی فیصلہ کرنا ہے تب تک سندھ اب تک قبلہ درست نہیں کرے گا پاکستان کی ساسد میں جس انداز کی تبدیلی عمران خان اور تیری کے انصاف لانا چاہتی ہے وہ ممکن نہیں اس لیے نہ صرف ستائیس کومبر دوہ ہزار کیا رکھو میں نے گھوٹی میں سندھی ٹاپی سندھی عجیز پیل کر کری کے ساف کا گھنڈا پکڑا میں نے دوہ ہزار تیرہ میں سندھ کے دو قومی اسمبلی کے حلقوں میں تھرپا کر اور مرکوت میں تیری کے انصاف کا جھنڈا اور انتخابی نشان پلہ لے کر میدان مدرہ الحمدللہ اس مقات اگلیو سندھ میں اللہ مطارف ہو رہا تھا اور آج اللہ کے فضل و کرم سے قرآچی سے دے کر اُباروں تک اوپر اللہ دکھائی دے رہا ہے اور نیچے اللہ دکھائی دے رہا ہے آج کی محفل نے رب دیلی کا سماح باندھیا ہے ساتھیوں تیس سوبر دو ہزار کیارہ تیری کے انصاف کی تاریخ کا ایک بہت اہم دن ہے امران خان کی قطع جہد سال آسان پرانی ہے لیکن تیس سکتوبر دو ہزار کیارہ لہور کے منارے پاکستان کے سائے میں پنچاب اور پاکستان کے مختلف علاقوں جائے لوگوں نے ایک پیغام دیا اور وہ پیغام بڑا واضح تھا اور وہ پیغام تھا کہ امران خان قوم مائیوز ہے قوم تنگ ہے قوم موجودہ ملسان سے اور قوم موجودہ حکمرانوں سے بیزار آ چکی ہے قوم ایک مسیح کی تلاش میں ہے کون چاہتی ہے کہ کئی نگات پہنڈا آئے آئے اور ان کا ہاتھ تھنے اور اس کرپچن کی تلدل سے اس مظلوم میکوم محروم قوم کو آزاد کرے تو تیسٹ اکٹوبر وہ پہلا عملی نمونہ تھا جو امران خان کی قیادت تھے پاکستان کے لوگوں نے اس کا پرملہ اظہار کیا اور وہ لوگ کے پیریکن ساس کو سنجیدہ نہیں لیتے تھے انہوں نے ان سیاسی فرندتوں نے تیری کے انصاف پر غور کرنا شروع کر دیا تیری کے انصاف پر ان کی آنکھ بڑھی تیری کے انصاف کے جھنے کو ان نے دیکھا تیری کے انصاف کے منشور پر تس کرے اور پر تب سرے شروع ہوئے لوگ کہتے ہیں اتری سکتوں پر کہ مجمع کو دیکھ کر بہت سے لوگ خان صاحب میرا ذہن اور فیصلہ آپ کے سامنے تھا اور میں آج مرملا کہہ رہا ہوں اور خان صاحب اس پاپ کی قرائی دیں گے انتیس کی شام کب آپ مندال کا معنی کرنے گئے تھے تو میرا بیٹا سین حسین قریشی آپ کی گاری بھی تھا دیش اکتوائی کا صورت کا طلوع نہیں دے کرائے اپنے چوش اپنے پچھنے اور پاکستان کی زاست کو بدلنے کے لیے میدان میں اترے آج الحمدللہ نوری نگاہ ہو اچھا دھند ہے اور کل رات کا سفر جو ہم نے پنجاب کے خسلہ حالوال سے لے کر رہیم یارحل تک کیا بے پناہ دھندھی لیکن بھوٹ کی والے اے والوں والوں بتاؤ جب کوئی دل کی نگاہ سے دیکھتا ہے تھند اس کے راستے میں نقابت بھی سکتی ہے کچھ نظارے ایسے ہوتے ہیں جو کھلی آنکھ سے دکھائی دیتے ہیں اور کچھ نظارے ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے آنکھ بند کر دینے پڑتی ہے یہ معافت کی بات ہے سمجھنے والے میری بات سمجھ گئے کہ کھلی آنکھ کیا دکھاتی ہے اور جب آنکھ بند کر لیتے ہو اور اللہ سے لونہ گا لیتے ہو اور اس پر تقوی کر لیتے ہو اور اس پر بھروسہ کرتے ہو اور کہتے ہو قادر مطلق میں لکھا ہوں میدان میں میں لکھا ہوں میدان میں میرے بے بنا حاسد ہے میرے بے بنا کشمن ہے میرے بے بنا کشمن ہے میرے لیے بے بنا کھلے خودے دارے ہیں لیکن پروردگار تیری طاقت سب سے بڑی طاقت ہے تیری طاقت سب سے افضل طاقت ہے یہ خوبی میں نے امران خان میں دیکھی ہے کہ امران خان نے کبھی کبھی مایوسی کو اپنے اوپر حالی نہیں ہونے دیا جو بھی خبر آئی جو خبر آئی اس میں بھی ایک مصورت پہنو کلاش کرنے کی کوشش کی اور پھر جو انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے میرا مولا اسی جہان میں اس کو یہ نظارہ دکھا دیتا ہے جو آئل اپاروں کی عوام دیکھ رہی ہے اپاروں کے لوگوں اور سندھ کے بیگوں میں میں آج پر پرہ کہہ رہا ہوں کہ اسی ہماروں میں اسی طال کا دھوٹکی میں میرے تحریک انصاف میں شمود کران کیا تھا اور اسی دھوٹکی میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب مجید صاحب بات کر لیں ہماروں اسی ہماروں میں میںچاری کے انصاف کی کھڑیا کسی خود کی بے ہاتھ پہ تھاما تھا اور آپ کے ساتھ میدان میں شانہ بشانہ چلنے کا لانچیا تھا میں آج کہہ رہا ہوں اس سفر میں آپ کے سن جلوں گا اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ملک کی تقدیر بدلنے کا موقع دے دی اللہ تعالیٰ آپ کو پاکستان کا وزیراعظم بنا دے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے پاکستان کی پیڑی بنا دے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے پاکستان کی سوئی ہوئی قوم کو چکا دے اللہ تعالیٰ صدق و حرات تفیل کر دے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حرمت بنا دے اللہ تعالیٰ پاکستان کی چہارت سے مداد بلا دے اللہ تعالیٰ نیا پاکستان بلا دے یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع نایت کر دے میں خان صاحب مجھے کھوٹی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہو سکتا ہے کوئی اوڈھے کے لیے آیا ہو ہو سکتا ہے کوئی کامی اسمبلی کے ٹکٹ کے لیے آیا ہو ہو سکتا ہے کوئی فزارت کے لیانے پاکستان کے لیے میں سکتا ہے پاکستان کے لیے آیا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے میں نے پاکستان پاکستان اس جب کی شاست کی ہے اور آج اس جب کے بار میں جب آپ پاکستان کے شاستانوں کو کو کتہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے کام مائی جنار ہے جنہوں نے پاکستان امری شاست کی ہو اور ان پاکستان کا ایک تھپا نہ ہو الحمدللہ مجھے اس بات میں فخر ہے کہ اللہ نے مجھے اور میرے دامت کو صاف رکھنے کی مجھے استقامت اتا کی شعر و باکستان مصورت اتا کی میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ عزت سے ساست کرنا چاہتا ہوں اور عزت سے گھر لاتا چاہتا ہوں کیونکہ میرے آباؤ اجتاد نہ کوئی پڑے چاگرداد تھے میرے آباؤ اجتاد نہ کوئی پڑے سرمارہ دار تھے میرے آباؤ اجتاد پر سغیر میں پاک و ہند میں شمائے رسالت جلانے آئے تھے اور آج بھی ملوچستان سندھ پنجاب جنوبی پنجاب کا کوئی نہ کہہتا نہیں ہے جہاں شیخ الاسلام غوث بہاو الدین زکریہ کا نعرہ لگانے والا بندہ موجود نہ ہو میرے علمے ہیں میرے علمے ہیں اور آج سچند روز پہلے غوثیہ دماث کے لوگوں آپ نے دیکھا کہ آصف علی زرداری نے مجھ پر ذاتی حملہ کیا کروایا گیا اُس کی محفل تینی محفل ہوتی ہے ذاتی محفل نہیں ہوتی وہاں جو کچھ ہوا اُس کی پرادی مجھے تھی کہ ہم نے سندھ میں تاخل ہونے کی گستاخی کی ہے ہم نے سندھ کے لوگوں کو چکھانے کا عظم کیا ہے اور یہ بات بہت سے شورباؤں کو ناکوانا گزری ان کو تکلیف ہوئی ان کی راتوں کی نید ارگئی کیونکہ دیکھتے تھے کہ وہ علاقہ جس کو جول حد نہ بدلی کر سکا وہ علاقہ جس کو مشرق اُس کی تکا وہ علاقہ ایک نئی کروڑ لینے لگا ہے راتوں کی نید ارگئی دن کا چین اُن گیا اور اس لیے اب ساتھی حملے شروع ہو گئے لیکن میرا ایمان ہے کہ میرے مولا دنوں کے راستی جانتا ہے انسان کی نیتیں تو پہچانتا ہے اگر ہماری نیت درست ہے اگر امران خان کی نیت درست ہے اور اگر میری نیت درست ہے تو میرا مولا ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں ان دنیاوی خداوں سے نہیں لگتے ہیں خودتی کے لگو اور سند کے بیٹھو اور سندی بیٹھو چہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور یہ آواز اور ایک محدود نہیں ہے یہ لا محدود ہے یہ لا محدود ہے اس آواز نے حدوں کو گرا دیا اس آواز نے آسکت کی تیواروں کو گرا دیا اس آواز نے نفرت کی فرق کو کاش دیا اور محبت کے بیچ وہ دیئے ہیں جا سندھے بے دو اس آواز پر تم مدال میں نکلنے کے لئے تیار ہو تو تیار ہیں وہ میرا جواب دیں گے کیا امران کا پیغام کیا طریقہ ساتھ کا شہسی فلتفا لے کر گھوٹکی کے ایک ایک طالقہ میں اور ایک ایک گام جاؤگے جاؤگے نہیں مجھ آواز نہیں آرہی جاؤگے جیسے میاں شفیق پیا تو شیط لے آئے ہیں اور میں شفیق آپ کو خوشاندیت کہتا ہوں آپ نے صاحب کا لازم ہے تیرکیز ہے اور آن جتے دن پہلے یہ تیری کے اصاف پر شامل ہوئے ہم آپ کو خوشاندیت کہتے ہیں لیکن یہ اتنا بڑا مجمع یہاں گھوٹکی کے لوگ ہیں یہاں اپانوں کے لوگ ہیں یہاں آلکہ خانگر کے لوگ ہیں یہاں میر پر مطیلوں کے لوگ ہیں چاہدو جوانو یہ جنبہ اور یہ پاگام لے کر ہر طالقے میں جاؤگے خبر ہوگے جو نہیں تب تو نہیں جاؤگے درائیں گے تم کہیں گے بھائی کو بھائی سے لڑائیں گے نفر کے پیچ پہیں گے یہ سیاست ہے اس جاؤگے یہ کسی حد تک گر جائیں گے لیکن لیکن ہم نے گرنا نہیں ہے ہم نے ان کی سطا پر گرنا نہیں ہے ہم نے سندھ کی کریے ہوئی پیشیوی عبان کو اتھانا ہے چگانا ہے ان کا حد دیوانا ہے دعا مل کر عظم کرے اور ایک نئے پاکستان کے سفر کا آغاز کرے میں اپنی بات شکم کرتے ہوئے جو جو اس بندان میں آجایا ہے اور یہ جو بھی آیا ہے وہ اپنی مرضی سے آیا ہے سرکار کی ٹرانسپورٹ پڑھایا نہیں گیا یہ کوئی بی سیو کا یہ ڈی پی وں کا یہ انتظامیہ کا کرشمہ نہیں ہے یہ محبت کا جادو ہے تو آج جا گا ہے یہ محبت کا جادو ہے یہ محبت کا دیا ہے جو آج اوبارو کی شام ہم نے چلایا ہے اوبارو اوبارو اس دھیے کی حفاظت کرو گے تیز ہوای آئیں گی اس دھیے کو بچھانے کے لیے نام مسائد حالات پیدا کیا جائیں گے پرداشت کروگے دیے کی حفاظت کروگے تو پھر آؤ مل کر ایک نیا دھو چلائیں آؤ مل کر ایک نیا پاکستان بنائیں آؤ یہاں سے چہالت غربت نائنصافی شن کو مٹائیں اکربا پنگری کو مٹائیں اور ان ساسد پانوں سے اس قوم دل نجات دلوائے جنہوں نے ساسد کو ذریعہ معاش بلا لیا جنہوں نے ساسد کو اپنی تجاریہ پرنے کے لیے اور ملک کے خزانے کو خالی کرنے کے لیے استعمال کیا یہ کیسے قادیاظم محمد علی جنہ نے کہا تھا آؤ میری تحریک میں شامل ہدا کیونکہ ہم ہمارا مانا ہے کٹ کے رہے گا ہندوستان بڑھ کے رہے گا پاکستان اور آج عمران خان کہہ رہے ہے آؤ میری تحریک میں شامل ہدا کیونکہ یہ تحریک اس پاکستان کا حاب ہے جو سنتر سال کے شرطہ تعبیر نہ ہوا یہ ایک بال کا مطور سفر ہے جس کو عملی جام آن پڑھ آیا گیا وہ قائد کی وہ سوٹ ہے جس کو ہماری ساسی حرس نے ہماری تبار کی لالج نے ہمارا قرس ست تبقر کہ رہنے کے جس میں مفادات کا صدا کیا ملک کا صدا کیا ملک کو لخت دویا قوم مایوش عمران خان مایوش قوم کو اتھانے کے لیے سمت بتا